جب ہمیں کوئی چیز آفر کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے آپ کے لیے اور یہ بالکل خالص دودھ ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں خالص دودھ آج کے دور میں تو خالص دودھ بالکل ہی نایاب چیز ہو گئی ہے اسی طرح جب کوئی کہتا ہے پلان چیز بالکل خالص ہے خالص دالے ہیں خالص پلان ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے یعنی ہم ہر چیز میں خالص چاہتے ہیں خلوص چاہتے ہیں محبت میں بھی خلوص چاہتے ہیں تعلقات میں بھی خلوص چاہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سبحانو تعالی کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یا اللہ سبحانو تعالی کی جو عبادت ہم کرتے ہیں یا اللہ سبحانو تعالی کی دین کی خدمت کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے جیسا بھی کام آیا ہے چاہے وہ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے یا تعلیم کا کام ہے یا پھر خدمت خلق کا کام ہے یا تنظیم یعنی ایڈمیسٹریشن کا کام ہے یا کسی بھی اور طریقے سے کسی بھی کام میں ہم جس کو ہم دین کے لیے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کتنا خالص ہے اور وہ کس درجے کا ہے اور وہ قابل قبول ہے یا نہیں اور کس درجے میں قبول ہوگا تو آج میں تھوڑی سی بات اس موضوع پر کروں گی کہ ہمیں اپنے آمال پر کس طرح نظر رکھنی ہے اور کس طرح ہم نے ان کو مزید خالص بنانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو ہم سب صورت اخلاص کے نام سے واقف ہیں اور اس صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے ہم سب جانتے ہیں تو اس کے اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے اخلاصی کی بنا پر ہے تو جس طرح اللہ سبحانو تعالی ایک ہے قل ہو اللہ احد تو پھر جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے تو اخلاص کا لبسی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف سترا ہو خالص ہو پیور ہو اور امام راغب اسفہانی جو ہے آپ نے ان کا نام سونا ہوگا مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے تو امام راغب اسفہانی لکھتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو کسی اور کے لیے نہ ہو اس کے بارے میں کئی ایک اقبال ہے لیکن جسے عز ابن عبدالسلام کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے کس طرح وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب جو کہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لیے سب اس کو عزت دیں مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد پڑھانے کے بعد سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دیں کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدزن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چگلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا تب ہی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی اس علاقت کے گڑے میں فرسٹریشن کے شکار ہوئی اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا وہ تو چلا گیا کہیں اور ختم ہو گیا سب کچھ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو یعنی کچھ بھی اور بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح وفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں ایک تو نماز روزہ ہے یہ ہماری فارمل عبادت اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے امام ابن تحمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر کال اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری عمال ہیں یا باطنی عمال اگر وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جاتے ہیں اللہ کے بتائے وہ طریقے کے مطابق ہیں اس کی رضا کے مطابق ہیں تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی ظاہری باطنی خواہشات سے پاک کرے اور اپنی ساری حرکات سکنات اور ہمارے خیالات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانو تعالیٰ کی رضا مقصود ہو ہمیں ایک ہاتھ بھی اٹھائیں ہمارا مسکرانا بھی ہمارا دیکھنا بھی ہمارا چلنا پھرنا یعنی جو ہی ہمارے ذن میں یہ خیال آئے کہ پولا مجھے دیکھ کے کہے گا واہ کیا سمارٹ ہے یا کتنی ایکٹیو ہے یا کتنا تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقع اسے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپری شیڈ کرے گا یعنی ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی نظام پر لگی بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورة البیینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَابُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ خُرَفَاءَ وَيُقِيمُ السَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لئے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی درست دین ہے وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لئے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لئے ہے کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوگا اے لوگو اپنے عمال کو اللہ کے لئے خالص کرو کیونکہ اللہ عز و جللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لئے کیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے فوائد کیا ہوں گے سمرات کیا ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے عمال قبول ہوں گے ہم جو تھک رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دن رات بات دوڑ میں لگے میں ہیں ہماری زندگی کا ایک لمحج استعمال ہو رہا ہے یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یعنی قبولیت ہو جائے گی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لئے کیا جائے اور صرف اس کی رضا مندی مقصود ہو یہ سنان النسائی کی روایت ہے ابو امام الباحلی رضی اللہ عنہ سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے اپنے کام میں جمعہ حاصل ہوتا ہے ثابت قدمی آتی ہے یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں جیسے شروع میں نے کہا نہیں کہ انسان پرسٹریشن کا شکارت نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آرہے اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آرہے یہ جملے کتنے عام ہیں ہمارے روز مرہ کی گفتگو میں حتیٰ کے لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا دین پڑھا میرے عمل میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی تو میرا نشہال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے بعض سٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں بھئی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں ایک نیک کام ایفرٹ لگا رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا قبول کاموں کی بجائے ایک اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ میں کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی انما یتقبل اللہ من المتقید تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اچھا تیسرا فائدہ کیا ہے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے یہ بلکل ایسے یہ نا جیسے اگر کسی میلے برتن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دھلا کے بلکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھائر جائے گا تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے بار بار ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچھ آئے اس کو باہر نکال دیتا ہے تو دل کی بیماریاں سب سے بڑی بیماری تو نفاق کی ہے اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا پھر اسی طرح نفاق کے جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے، کینا ہے بغض ہے، خیانت ہے یہ ساری چیزیں ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا یعنی حسد یقینہ نہیں رکھتا ایک ہے کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا دوسرا ہے مسلمانوں کے آئمہ کے ساتھ خیر خائی کرنا یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیر خائی کرنا اور تیسرا ہے مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا ہے یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وَلَزُومُ جَمَعَتِهِمْ فَإِنَّتْ دَعْوَتَ تُحِي تُمَنْ بَرَائِهِمْ میں دیکھتی ہوں ویٹس ایپ کے گروپ میں جس گروپ میں میں ہوں کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرن ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے جب میں ویٹس ایپ کھولتی ہوں اور میں سینر سٹاف کا جو گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی قوت ہو گیا ہے یا کوئی تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں جب جڑے ہوئے ہیں اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو بس پھر اکیلے ہی ہیں وارال پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے بچے پیدا کرنا ہے شہر بیوی کا تعلق ہے خرید و فروخت ہے یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک عمل میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس میں بھی عجر ملتا ہے تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا تو اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لئے عجر ہی عجر ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلا آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں مثلا کھانا پکانا ہے کھانا سرب کرنا ہے برتن سمیٹنا ہے بچوں کے پیچھے پڑھ کے ان کو کھلانا ہے بزرگ ہیں تو ان کے چڑھے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں اور انڈ او دے دے پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی یا پھر احسان جتا بیٹھتا ہے یا کوئی اور لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی اگر انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اس کا عجر میں اللہ سے چاہتا ہوں ہر موقع پر یہی بات اگر آپ انسان اپنے آپ کو یاد دھیانی کرا دے تو آپ دیکھیں گے دن کے آخر میں بھی آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور دعائیں اپنے لئے کریں گے یا اللہ تو میری کوششوں کو قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا اور نہ آپ اپنے بچوں پر چیخیں چلائیں گے نہ آپ اپنے شوہر پر احسان جتائیں گے نہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر کوئی غصہ کریں گے کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ ہی کے لئے کر رہے ہیں اب کھارا کھلانا کتنا نیکی کا کام ہے گھر کی صفائی کرنا طہارت اور نظافت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے اگر اس جذبے کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں آپ نہانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جسے میرے جیسے مسئول لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اس میں وقت لگ جائے گا میرا جب میں نہانے جاتی ہوں تو میں کہتے ہیں دس پندرہ منٹ فر لگی جائیں گے یہ کیا وقت میں رضایہ ہو جائے گا اس سے بہتر تھا میں کچھ کر لیتی تو میں فوراں اپنے آپ کو ایسے موقع پر یاد دلاتی ہوں کہ یعنی اگر نیت یہ ہے میری کہ اس پاکیزگی اور صفائی سے میرا رب مجھ سے محبت کرے تو پھر اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے تو دل کے اندر سے ایک انگزائیٹی اور ایک پریشانی اور ایک تکلیف وہ قیفیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی وضو کرنے جاتے ہیں یا ناخن کاٹ رہے ہیں اپنے یا اور صفائی کرنے ہیں اپنی تو ان سب چیزوں کو بھی آپ سنت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو چاہے اس پر وقت لگ جائے تو پھر آپ کو یہ پشابانی نہیں ہوتی کہ میرا وقت ضائع ہو گیا یہ جو ہم سب کو زندگی میں تھوڑا اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے تو ابسلی وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے تو پھر ہم حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو صحیح استعمال ہو اچھے کاموں میں ہو اور ہم کچھ کاموں کو تو اچھے کام کا نام دے دیتے ہیں اور کچھ کاموں کو سمیت میرے کچھ کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈری قسم کے کام ہے اور یہ تو ہمارے کام ہی نہیں ہیں یہ تو فضول کام ہے حالانکہ دنیاوی کام بھی جو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں یا ہم دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کاموں کو بھی جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے اتمنان حاصل کرتا ہے اور پھر اللہ کے لیے کر کے تو جو رضیت باللہ ربم و بالاسلام دین کی قیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں راضی تو نے مجھے اس کام کے لیے چلا تو نے مجھے یہ کام دیا پچھلے دنوں ایک دو ساتھیوں کے پیرنٹس بیمار تھے تو ان میں سے ایک نے مجھے میسیج کیا کہ میرے والد پچھلے دو تین مہینے سے بیمار تھے تو میں کوئی کورس نہیں پڑھا سکتی کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتی لیکن میں دن کا ایک بڑا وقت ان کے ساتھ گزارتی رہی ہم آپ خود سوچیں کہ اب ایک صورتحالی ہے کہ انسان فرسٹریشن کا شکار ہو یہ کیا مسئیبت پڑ گئی مجھ پر میرا تو دین کا کام چھٹ گیا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہی تھی اور اتنا صدقہ جاریہ کماری تھی اور بڑے بڑے کام کر رہی تھی اور اب اس مسئیبت میں میں فس گئی ہوں پتہ نہیں کونسے گناہ کی شامت ہے ایک تو شیطان اس طرح کی باتیں سجھواتا ہے اور اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خیر کے کام کو جو اللہ کی طرف سے زندگی میں آ گیا انسان اس کو بھلا دیتا ہے اس میں نیت بھی خراب کرا دیتا ہے اس میں فرسٹریشن ڈال کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے وہ جیسے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا تھا یعنی شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انسان کو مرضی کے خلاف میں کام کرنا پڑ جائے تو اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے پلس یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر شیطانی وسوسیں اور جلن اور پڑھن یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا یہ جو دل کی بچینی اور پرشانی ہے یہ ایک عذاب ہے اور یہ اخلاص سے ہی دور ہوتا ہے کہ جب انسان جو بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے چاہ دین کا ہو یا دنیا کا ہاں یہ ہے کہ انسان زندگی میں اتدال رکھے کچھ وقت اپنے لیے کچھ اولاد کے لیے کچھ دوستوں رشتہ داروں کے لیے کچھ گھر کے کام کاج کے لیے کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ دینے کے لیے پھر زندگی کے مختلف جو فیزز ہوتے ہیں اس میں مختلف وقت میں انسان کو مختلف کاموں میں کچھ زیادہ یا کم وقت ملتا ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنے لیے بہت وقت مل جاتا ہے اپنی عبادت کے لیے جیسے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے اس میں دوسری زمنداریوں سے انسان پارگ ہو جاتا ہے اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خدمت خلق کے لیے زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے انسان کو کسی کے والدین بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم دینا پڑ جاتا ہے کسی کے حصے میں تعلیم اور تعلوم کا کام آ جاتا ہے اس کی باقی ذمہ داریاں کوئی اور سنبھال لیتا ہے تو ہمیں سے ہر ایک کی سیچویشن اور حالات فرق ہیں لیکن اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس بھی حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہ کے اس میں نیت خالص کر کے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں مصیبت سمجھ کے نہ کریں پھر اس میں آپ دیکھئے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر دنیا سے الگ ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا میں پسا ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا سے الگ ہوتا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اچھا چھتا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے سختیاں اور وصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں یعنی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں یعنی اخلاص کی برکتیں بہت ہیں اور وہ واقعہ یاد ہوگا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے تین لوگوں کا جنہوں نے غار میں رات بزاری جو بارش سے مجبور ہو کے غار کی طرف چلے گئے تھے پھر وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا پتھر گر کے تو وہ ہٹار نہیں پا رہے تھے مل کے تو پھر ہر ایک نے دعائیں کرنی شروع کی اور اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے خالص عمل کو بسیلہ بنایا تو اللہ تعالی نے ان کی مسئیبت دور کر دی وہ غار سے باہر نکل آئے تو اخلاص سے دل کے اندر تھندک آ جاتی کہ میں جس کے لئے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے مثلا آپ ایک بہت اچھا کام کر دیں اور جب کام کر کے کسی کو دکھاتے ہیں کہ اچھا آپ اس کے بارے میں مشورہ دیں کہ یہ کیسا ہے تو وہ اس پر سخت انقید کر دیتا ہے یہاں یہ غلطی ہے یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے تو کس وقت آپ کا ریاکشن پھر کیا ہوتا ہے یا آپ دل دل میں مسکرہ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ کو سخت غم فکر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں مسکرہ کون سکتا ہے ایسے موقع پر کہ جس کے لئے میں نے محنت کی تھی اتنی اس نے تو دیکھ لیا اس نے تو میری محنت جان لی میرا خلوط جان لیا اور یہ شخص میری صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے کہ میں نے پروڈیوس کیا کیا ہے تو کوئی نہیں اس میں بھی خیر ہے میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں اور اس سے بہتر کر لیتا ہوں اور پھر انسان اللہ کی خاطر اسی کیے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کر